اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آجاتی ہے ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیوں فتح کیا تو کس نے خوبصورت انداز سے حضور نے مکہ کو فتح فرمایا ہے تاریخ کا وہ باپ ایک سنہرے الفاظ میں لکھے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے ریاضہ فرمایا ہے میں پس منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مجینہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے چھ سال کے بعد سن چھے ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ میں عمرہ کرنے کے ارادت سے اکلے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور تذکرہ صحابہ اکرام سے کیا اور صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ چلیں عمرہ کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور تقریباً کم و بیش چودہ سو صحابہ اکرام جمع ہو گئے سن چھے ہجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے مکہ سے جب قریب پہنچے حدیبیاء کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے مشرقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے اور وہ حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحابہ اکرام کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے یہ سن کر اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہی قریب ہدیبیہ کی مقام پر آپ نے پڑا و ڈال لیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بقتور قاسد بنا کر مکہ میں بھیجا اور جا کر کہیں کہ ہم لوگ قتل و قتال اور جنگ کی تیاری کے لئے حاصل نہیں آئے ہیں ہم عمرہ کرنے آئے ہیں عمرہ کرے کے واپس چلے جائیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پہنچے اور وہاں کے سردارانے مشرقین سے کہا کہ ہم لوگ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خالص عمرہ کے نیت سے آئے ہیں ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور ہم کوئی قتل و غارت کی نیت سے نہیں آئیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قوانے میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی تو وہاں یہ افواہ اڑی کہ لوگوں نے مشرقین نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے یہ افواہ پھیلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ نے ان چودہ سو صحابہ اکرام کے سامنے ایک بیعت لی جسے بیعت رزوان کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ عثمان غنی کو یہ خبر مل رہی کہ شہید کر دیا گیا اگر تم چاہو کہ ہم جنگ کریں گے ابھی سے تو تمہاری کیا راہ ہے چودہ سو صحابہ اکرام جمع تھے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو ہم اپنی جانے نشاور کرنے کے لئے تیار ہیں تمام صحابہ اکرام نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور آپ کے بیعت بیعت رزوان جس کو کہا جاتا ہے تمام صحابہ اکرام جوش میں آگئے اور کہا یا رسول اللہ ہم جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں تو تب ہی تھوڑی دیر کے بعد مکہ کو سردار آئے اور سلح حدیبیہ کی مقام پر ایک معاعدہ تیع کیا گیا جس کو سلح حدیبیہ کہا جاتا ہے اسی مقام پر ایک معاعدہ ایک وعدہ تیع کیا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تو صرف یہ افواہ فیلی تھی بعد میں عثمان غنی بھی تشریف لے آئے تو جو مشرقین کے سردار تھے انہوں نے ایک معاعدہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم دس سال تک جنگ آپس میں نہیں کریں گے یعنی مدینہ والے اور مکہ والے آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے یہ ایک معاعدہ تھا دوسرا معاعدہ انہوں نے یہ کیا کہ مکہ کے کچھ لوگ جعنی مکہ کے جب لوگ مدینے جائیں گے تو وہاں کے لوگوں مدینے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ میں شخص جو مکہ کا فرد تھا مکہ کا آدمی تھا اسے مکہ میں واپس لوٹا دیں اور جب مدینے کے لوگ مکہ میں واپس آئیں گے تو ہماری یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ہم مکہ کی مدینے کے لوگوں کو مکہ واپس لوٹائیں المختصر یہ سراسر معاہدہ یوس لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ناحق میں فیصلہ ہے بالکل اور بعض صحابہ اکرام تو اس سے ناراض بھی ہو گئے تھے کہ مدینہ کا جب کوئی آدمی مکہ جائے گا تو اسے کوئی پرواہ نہیں کہ مکہ کے لوگ اسے مدینہ واپس بھیجے لیکن جب مکہ کوئی آدمی آئے گا تو مدینہ ماہ لوگ پر لازم ہے کہ اسے مکہ واپس بھیجے اور کئی معاہدے تہہ ہوئے کہ دس سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور اس سال ہم عمرہ کرنے آپ کو نہیں دیں گے بعض صحابہ اکرام حضرت سیدہ امار فاروق اعظم تو بہت زیادہ جلال میں آگئے تھے خیر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک معاہدہ لکھا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاہدہ حضرت علی نے لکھ کر مشرقین کو دے دیا سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے حضور کا معاہدہ لکھا تھا تو کافروں نے کہا کہ اگر جو اس معاہدے پر لکھا ہے محمد رسول اللہ اگر اس کو ہم مان لے تو پھر ہماری آپس میں کیا لڑائی کہ اے محمد جو آپ کے نام سے رسول اللہ لکھا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اس کو کاٹ دیا جائے اس کو ہٹا دیا جائے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں اللہ کے رسول نے وہ معاہدہ لیا حضرت علی کو حکم فرمایا کہ اے علی اس پر سے محمد رسول اللہ رسول اللہ ہٹا دو صرف محمد ابن عبداللہ لکھ دو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہول کریم کی جوشیں ایمانیں اور آپ کا ایمان دیکھیں ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ ہٹا دوں حضور یہ میری ایمان غیرت کا تقاضی نہیں ہے حضور میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ کے رسول نے خود اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ ہٹایا اور محمد ابن عبداللہ لکھ کر ان لوگوں کے دے دیا خیر یہ معاہدہ دس سال تک تیہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال حج کرنے نہیں دیا گیا عمرہ کرنے نہیں دیا گیا کہ آپ اگلی مرتبہ آئیں گے تو ہم عمرہ کرنے دیں گے حضور علیہ السلام تمام صحابہ اکرام احرام باندھ کر آئے گئی حتیٰ کہ بعض صحابہ اکرام کو یہ چیزیں بہت ناغوار لگ لی لیکن حضور نے جو کہہ دیا تمام صحابہ اکرام راضی ہو گئے واپس چلے ہیں اگلی سال حضور علیہ السلام نے اور تمام صحابہ اکرام نے عمرہ کیا اب عمرہ کیا دو سال اور گزرا یعنی آٹھ ہجری کا سن آٹھ ہجری آیا تو مکہ کے کچھ لوگوں نے بنو بکر نے یعنی مکہ کے ایک قبیلہ تھا بنو بکر اور مدینہ کے کچھ ساتھی کچھ مسلمان مکہ میں رہا کرتے ہیں جن کو بنو خزاہ کہا جاتا ہے بنو خزاہ تو رات و رات بنو بکر کے کچھ لوگوں نے مشرقین مکہ کے ساتھ مل کر بنو خزاہ پر حملہ کر دیا رات و رات ان کو مارا پیٹا کسی کو قتل کر دیا وہ بنو خزاہ کہ جو مدینہ کے کچھ لوگ موجود تھے جو مدینہ کے مسلمان تھے وہ مکہ میں آئے تھے لیکن بنو بکر نے مشرقین مکہ کے ساتھ مل کر اور مشرقین مکہ نے مو پر کپڑا لپٹ کر کہ ہمیں کوئی نہیں پہچانیں گا اس طرح رات و رات بنو خزاہ جو رسول پاک کے ساتھ اتحاد کر بیٹھا تھا حضور علیہ السلام کے ہمایتی اور ساتھیوں میں سے تھا تو انہوں نے ان مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور غالباً بیس سے بائیس افراد کو قتل کر دیا تو بنو خزاہ اور ان لشکروں کے یہ اوپر بات بہت ناگوار گزری بنو خزاہ کے کچھ افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئروں نے شکایت کی کہ مشرقین مکہ نے اور ان افرادوں نے مل کر ہمارے اوپر رات و رات حملہ کر دیا اور یہاں تک کہ حرم شریف کی بھی حرمت کو پامال کر کے رکھ دیا اور حرم میں بھی خون بہا کر رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے معاعدہ توڑ دیا تبو سفیان کو یہ بات پتا چلی کہ یہ معاعدہ ٹوڑ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کہیں ناراض ہو کر ہم سے جنگ کرنے کے لیے مکہ نہ چلے آئے تبو سفیان جو اب تک ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے وہ دوڑے دوڑے مدینے پہنچے کچھ دنوں کے بعد جب مدینے پہنچے تو اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے وہ ابو سفیان کی صاحب زادی تھی لیکن رسول پاک کی بیوی تھی جیسے ہی ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور اللہ کے رسول کے پاک بستر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک کی اس بستر کو سمیٹ کر رکھ دیا اور کہا اپنے باپ سے کہے آپ ناپاک ہیں آپ رسول اللہ کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے بڑی ناغوار یہ بات لگیا ابو سفیان کو واپس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ معاہدہ ابھی تک اسی طرح اس کو رہنے دے یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموش رہے اور اس کی کوئی بات کا جواب نہ دیا کہ انہوں نے مشرقین مکہ نے مل کر مسلمانوں کو شعفرات پر رات و رات حملہ کیا رسول پاک بہت زیادہ سخت ناراض تھے جس کی وجہ سے ابو سفیان کی کوئی بات کا جواب نہ دیا ابو سفیان ابو بکر صدیق کے پاس آیا ابو بکر صدیق نبی منع کیا کہ جس جیس کو رسول نے انکار کر دیا میں کیسے مان سکتا ہوں حضرت عمر کے پاس ہے عمر تو ایسے ہی جاؤ جلال والے انہوں نے یہ منا فرمایا حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حضرت فاطمہ حسن حسین کے پاس گیا حتیٰ کہ کہیں بھی آپ کی رسائی نہ ہوئی کہیں بھی آپ کی بات نہ مانی گئی وہ واپس یہ اعلان کر کے آ گیا کہ ہم اسی افتحات کو قائم کرتے ہیں اور اس کو ذرا بھی ابو سفیان کو بھنک نہ دی کہ یہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے واپس چلا گیا اور اسی طرح مکہ جب پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ کے تمام ارد گرد تمام صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور اشارت فرمایا کہ ہم مکہ چلیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش دس ہزار صحابہ اکرام کا لشکر جمع کیا دس ہزار صحابہ اکرام کا لشکر جمع کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن تھا کہ دس رمضان المبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار کا لشکر جرہ وہ حسین و جمیل منظر رسول پاک جس کے امیر تھے اور اللہ کے رسول اس طرح مکہ کی طرف نکل گئے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اگر روزہ توڑنا چاہے تو توڑ لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ توڑا اور تمام صحابہ اکرام نے بھی روزہ توڑا تو اس سے ہمیں بھی یہ وسط ملی کہ اگر واقعی کوئی شخص سفر کے حالت میں ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پڑا اور ڈالا دس ہزار صحابہ اکرام کا مجمع ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی یہ بنائی اور یہ حکمت آتا فرمائی کہ یہ احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ اکرام جو دس ہزار جمع تھے یہ رشاد فرمایا کہ تم لوگ تمام اس پڑاؤ میں فائل جاؤ یعنی جہاں ٹھہرے ہم لوگ دوری دوری بنا کر پڑاؤ ڈالو اب سوچے کہ دس ہزار اگر اکٹھا بلکل ایک جھوٹ رہے ایک ساتھ مل کر کھڑے رہے تو کتنا بھاری مجمع ہوگا لیکن وہی دس ہزار لوگ اردگرد ہو جائے دوری دوری بنا کر کھڑے رہے اللہ کے رسول نے مزید رشاد فرمایا کہ تم لوگ پورے میں چھا جاؤ اور ہر آدمی اپنے اپنے خیمے میں چولا جلائے گا آگ روشن کرے گا رسول پاک کے اس حکم کے مطابق تمام صحابہ اکرام فائل گئے اور اپنے اپنے خیمے میں آگ جلایا ابو سفیان جو آیا اس کو ذرا بھی بھنک نہیں تھی کہ رسول پاک اور آپ کے ساتھی مکہ پر حملہ کریں گے اس نے دور سے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہے بنو خضاہ کہ اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ہم سے بدلہ رہنے کے لیے آئے گا ابو سفیان دیکھنے کے لیے دور سے آیا کہ اتنی فوج در فوج کہ ایسا لگ رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں حالانکہ جن کی تعداد صرف دس حراتی لیکن یہ حکمتیں عاملی رسول پاک کی تھی کہ آپ نے تمام صحابہ اکرام کو بکھیر دیا اور سب کو یہ حکم فرمایا کہ چراغ غوشن کریں یہ دیکھ کر منظر ابو سفیان کے اندر دہشت پیدا ہو گئی وہ دیکھنے کے لیے آیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر میں جا کر اس نے پناہ لے لی کچھ صحابہ اکرام نے کچھ مسلمانوں نے کہا ابو سفیان کو قتل کر دیا جائے لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو پناہ دی اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان کو پیش کیا گیا اللہ کے رسول نے کہا اے ابو سفیان کیا ابھی بھی تو اسی بات پر راضی ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہے ابو سفیان نے کہا اگر ایسا ہوتا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایک کوئی اور خدا ہوتا تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرتا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہی اللہ ایک ہے اسی کے بعد مسید رسول پاک نے شاید فرمایا کیا ابھی بھی تو میری رسالت کی گواہی نہ دے گا اس نے کہا حضور مجھے آپ کی رسالت کی یوہی پر ابھی تھوڑا سا شک ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان اسلام مشرب با اسلام ہوئے اور مسلمانوں کی صف میں داخل ہو گئے اور جا کر حکم دیا کیا ابو سفیان جا کر اہل مکہ سے کہہ دو کہ جس نے ہتھیار رکھ دیا یا تیرے گھر میں پہنچ جائے یا جس نے اپنے گھر کے دروازے بن کر لیا جو مکہ میں داخل ہو جائے اس کو امان دی دی جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین لشکر دس ہزار کی دادت میں رسول پاک نے اشارت فرمایا کہ مکہ کے راستے سے چاروں طرف سے مسلمان اندر داخل ہوں گے اندر داخل ہوں گے تمام مسلمان چاروں طرف سے جیسے ہی حرم کعبہ میں داخل ہوئے ایک عجیب سما تھا کہ کچھ مشرقین آئے لڑنے کے لیے ان کو بھی ختل کر دیا گیا چند مشرقین ایک عجیب سما تھا کہ چاروں طرف سے جب حرم میں مسلمانوں کی صفحے داخل ہو رہی تھی وہ حرم کی مسلمانوں پر تشدد کا ایک پہاڑ توڑا گیا تھا آج بات صحابہ نے کہا آج تو بدلہ لینے کا دل ہے آج تو مکہ میں خون ریزی کا دن ہے لیکن رسول پاک نے اشارت فرمایا نہیں نہیں آج بدلے کا دن نہیں آج تو معافی کا دن ہے تمام صحابہ اکرام چاروں طرف سے حرمہ میں داخل ہوئے اور نارے تکبیر کی ایک صدا بلند تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور جتنے کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چڑی تھی اور تمام چڑی سے اللہ کے رسول نے تمام بت کو گرایا اور یہ پڑھتے رہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے رہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان ادھوکا رسول پاک بلند آواز سے کہتے رہے آج حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو تھا ہی اس لیے کہ وہ مٹ جائے رسول پاک کی آیت مبارکہ پڑھتے گئے اور تمام بتوں کو گراتے رہے حتیٰ کہ تمام بتوں کو بہر رکال دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان کے مطابق جنہوں نے ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے لی جنہوں نے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آمان دی اور پھر اسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشرقین کو سامنے جمع کیا ہزاروں کی تعداد میں مشرقین آپس میں جمع ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد بیان کی اپنی رسالت کی گواہی دی اور ارشاد فرمایا اے مشرقین مکہ آج تم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زلیل فرما دیا ہے اور رسالت کو بلند فرما دیا ہے تم میں کا کوئی شخص چوری نہ کرے تم میں کا کوئی شخص اللہ کو شریک کسی کا نہ کرے یعنی اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس خدبے کے دونے کے بعد رسول پاک ایک جاہو جلال کی کیفیت میں روبو دب دمیم میں ارشاد فرمایا کہہ مشرقین مکہ بتاؤ آج میں تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں یہ سن کر تمام مشرقین مکہ کے رونکٹے کھڑے ہو گئے کون مشرقین مکہ جنہوں نے رسول پاک سجدے میں جاتے تو اونٹ کی حضرت لگ دیتے اللہ کے رسول کی گردن میں کپڑے ڈال کر کستے فاسی معاذ اللہ دیتے کبھی رسول کے گھر کے مبارک آگے کھڑا رکھ دیتے کبھی حضور کے جس نے مبارک پر پتھروں کی بارش کرتے کبھی رسول کو گالیاں دیتے آج سارے مشرقین مکہ سمجھ گئے تھے آج تو بدلے کا دن ہے آج سارے صحابہ اکرام مل کر آج ہمیں قتل کر ڈالیں گے تمام مشرقین مکہ خوف زدہ ہیں اور جن کی خوف کی وجہ سے گویا حلق سوک چکی ہے اور تمام مشرقین مکہ خوف زدہ رنگٹے کھڑے اور کچھ دھیمی دھیمی لبزوں میں کچھ مشرقین نے کہا اے اللہ کے رسول آپ سخی ابن سخی ہیں آپ قریب ابن کریم ہیں ہم تو آپ سے کرم کی ہی امید رکھتے ہیں رسول پاک نے پھر رشاد فرمیا دوسری مرتبہ بتاؤں میں تم لوگوں سے کیا سلوک کرنے والا ہوں آج میں تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں اس روبو دبدبی والی آراز جاہو جلال کی آواز نے گویا مشرقین مکہ کے دلوں میں ہلچل مچا دی ہے آج تو ہم مارے جائیں گے آج تو ہم قتل کر دیے جائیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد رسول نے علیل اعلان انشاء فرم آیا جاؤ میں آج تم سب کو معاف کر دیتا ہوں یہ سن کر مشرقین مکہ کہ جن کے ساتھ ہم نے ظلم کا ایک پہاڑ توڑا تھا علیل اعلان رسول پاک نے معافی کا اعلان کیا تم سب کو چھوڑ دیا یہ سن کر بعض مشرقین زارو قطار تھاٹے مار کر روتے رہے یار کہ جس کو ہم نے اتنی ظلم و عذیتیں دی جس پہ اوپر اتنا عذیتوں کا پہاڑ تھوڑا اس نے ہمیں کچھ بھی نہ کیا معاف کر دیا زارو قطار مشرقین مکہ رونے لگے کچھ تو خوشی کے مارے رونے لگے کچھ تو خوشی کے مارے بحال ہو گئے اور خوشی اور اسی رونے کی کیفیت میں تمام مشرقین مکہ جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود تھے بیق زبان کہا کہ جس کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم دیا تھا آج اس نے ہمیں معاف کر دیا ہم بھی کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ اللہ ہوا اشہدو انکا محمد الرسول اللہ تمام ہزاروں کی تعداد میں مشرقین مکہ جو جمع تھے اسلام کے اندر داخل ہو گئے اگر رسول پاک ان سے بدلہ لیتے ان کو قتل کر دے تو ان کی نسلے تو آپ کی دشمن ہو جاتی لیکن حضور نے معافی کا یہ جو انداز اپنایا معافی کا صلح یہ ملا کہ تمام مشرقین مکہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور رسول پاک کا کلمہ پڑھ کر حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو فتح مکہ اور یا اسلام قتل و غارت اور تلوار سے نہیں پیلا ہے اسلام تو معافی سے پیلا ہے رسول پاک کردار سے پیلا ہے حضور کے اخلاق سے پیلا ہے تو یہ فتح مکہ کا ایک درست ہمیں ملتا ہے کہ آج بھی ہم اپنے بھائیوں سے اپنے غیر سے کسی سے گفتگو کریں تو اچھی گفتگو کریں فتح مکہ کا یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہر جگہ ہمیں معافی کا صلح اختیار کرنا ہے